جان تو خیر اس وقت جو فسی ہوئی ہے عذاب میں فسی ہوئی ہے وہ پاکستان کیام عادلی کی فسی ہوئی ہے اور مجھے پچھلے تین چار دن سے بہت زیادہ میسیجز آ رہے ہیں پیغامات آ رہے ہیں لوگ خطوط لکھ رہے ہیں آپ کو پتا ہے خطوط لکھنے کا روجان اب ختم ہو گیا ہے یہ پہلے بہت لوگ خطوط لکھتے ہیں آج کل مجھے بہت زیادہ خطوط آ رہے ہیں جی آپ اپنے پروگرام میں یہ جو سیاسدانوں کو بلاتے ہیں یہ اپنی لڑائیوں میں ہمارے جو مسائلیں ان کو بھول جاتے ہیں تو اس لیے میں جو اس وقت مسئلہ ہے جو روٹی کی قیمت کا مسئلہ ہے پنجاب حکومت نے بھی اعلان کیا ہے خیبر پختونخواہ حکومت نے بھی اعلان کیا ہے کہ روٹی کی قیمت وہ کم کر رہے ہیں اب انہوں نے جس طریقے سے کم کی ہے وہ کہیں کم ہو گئی ہے کہیں نہیں کم ہو گئی لیکن آج اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی ہے نان بھائیوں نے جن کا تعلق خیبر پختونخواہ سے بھی ہے اور پنجاب سے بھی ہے دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں اگر سولہ روٹی کی روٹی بیچنے کا بہوجود باقی جو بیکری ایٹم ہیں ان پر ہمارے جو ریمانے چلان سمن میں انہیں باندھنا کیے گئے تو آٹھ مہی کو انشاءاللہ پورے پنجاب میں شٹڑ رہا ہونے جی اگر انصاب نہیں ملا تو پھر پنجاب کی ارتالے تو انشاءاللہ تعالی شاہ نبشانہ خیبر پختونخواہ اس کے ساتھ کرائے تو اب جی ایو پی ٹی آئی اور جو مسلم لیگ نون کی جو حکومتیں ہیں ان کے خلاف نان بھائی جو ہیں وہ مشترکہ ارتال کی دھمکی دے رہے ہیں آٹھ مئی کو یہ دھمکی جائز ہے یا نہیں جائز زین قرائی صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے بھی وہی کام کیا ہے جو خیبر پختونخواہ حکومت نے کیا ہے روٹی کی قیمت کام کیا ہے لیکن جو نان بھائی ہیں روٹی لگانے والے وہ خوش نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم ہرتال کر دیں گے کیونکہ ہمیں جرمانے لگایا جا رہے ہیں ہمیں گرفتار کیا جا رہے ہیں تو ان کی تو ہرتال کی کار ہے آپ کے خیال میں یہ جائز ہے میرے صاحب پہلی بات تو اگر پاکستان کے ایک حصے میں سولہ روپے کی روٹی بھکی گی تو ظاہر ہے باقی حصوں کو بھی اس کو فالو کرنا پڑے گا لیکن میں آپ کی توجہ ایک اور ایشو پہ لے کر جانا چاہتا ہے تو اسے بھی بڑا ایشو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ سولہ روپے کی روٹی بھکنی چاہیے اور پنجاب کے وزیر علیہ صاحبہ جو ہے وہ تندور تندور پہ جا کے اس کو انشور کر رہی ہیں لیکن اس سے بڑا اس ملک میں ایک ایشو آ گیا ہے جس کو کوئی نہیں اٹھا رہا کہ وہ کسان جو اپنا خون پسینہ ایک کر کے آپ کو وہ گندم دیتا ہے جسے آپ روٹی بناتے ہیں آج آپ کے ملک میں ایک گندم کا بہت بڑا سکینڈل ایک بہت بڑا تین سو ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے اس کے اندر اور جو انٹیرم گورنمنٹ نے اکتیس سو روپے کی اوپر یوکرین سے ویٹ امپورٹ کی پنتالیس سو پہ بیچی اسی ارب روپے کیا غبن اس کے اندر ہوا آج ان کی غلطی ان کی غفلت غفلت ہے یا دانستہ طور پہ ہے یہ تو کوئی انکوائری ہوگی تو پتہ چلے گا اس کی وجہ سے پنجاب کا کسان پستا چلا جا رہا ہے میر صاحب ڈیزل کا ریٹ اس ملک میں بڑھ گیا ہے خاد کا ریٹ بڑھ گیا ہے یوریا کا ریٹ بڑھ گیا ہے بجلی کا ریٹ بڑھ گیا ہے اور آج حکومت نے پنجاب حکومت نے پہلے پرکیورمنٹ کے اپنے ٹارگٹ روائز کر کے کم کر دیئے پچھلے سار چار ملین ٹن خریدی تھی اس سال دو ملین ٹن خرید رہے ہیں اور اس کی وجہ سے آج گندم کی قیمت جو ہے پنجاب میں گر گئی ہے اٹھائیس سو سے تین ہزار روپے مند کی اوپر گندم کوئی خریدنے کو تیار نہیں ہے کسان اپنی شڑک پلے کے گندم پڑا ہے تو ہم روٹی کو رو رہے ہیں لیکن وہ کسان جس نے وہ روٹی بنانے کے لیے گندم ہمیں دی ہے اس کے کوئی پرشانے حال نہیں ہے آج تین ہزار روپے کی اوپر اس نے جو خرچہ کیا اپنی اس گندم کی اوپر اس کا خرچہ ریکاور نہیں ہو رہا وہ اپنی اگلی فصل نہیں لگا پا رہا یہ ایک بہت بڑا کرائیسس امیر صاحب اس کے اوپر تو آپ کو پورا پروگرام کرنا چاہیے جی اس پر پہلے بھی ہم نے بات کیا آج بھی میرے پاس ایک گورنمنٹ آف پاکستان کے فینائنس ڈیویجن کا ایک میرے پاس آفس میمورینڈم ہے جو ستائیس ستمبر دو ہزار تئیس کو جاری کیا گیا پرمیشن فور امپورٹ آف ون پوائنٹ زیرو ایم ایم ٹی ملنگ ویٹ فور دی ایئر ٹوانٹی 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 فور تو مینٹین سٹیٹیجک ریزروز سٹیٹیجک ریزروز تو تارک فضل چودری صاحب یہ تھے انوارولہ کاکر صاحب جن کی حکومت نے یہ ویٹ امپورٹ کی یکرین سے اور پنجاب کے سارے گدام بھر دیئے اور اب اسی لیے پنجاب کے کسان جو ہیں ان سے گندو منی خریدی جاری ہے اور اس میں تین سو ارب روپے کا نقصان ہے ایسین اقبال صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جس ارستو نے یہ کام کیا اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے لیکن آپ نے تو انوارولہ کاکر صاحب کو نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے مل کے سینیٹر بنا دیا اور وہ سینیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کاروائی کس کے خلاف کریں گے دیکھئے ظاہر ہے نوارولہ کاکر صاحب نے اپنے جو نگران وزیراعظم کے طور پہ بے شمار ظاہر ہے انہوں نے سٹیپس لیے فیصلے کیے اس میں اچھے فیصلے بھی ہوں گے لیکن یہ فیصلہ جو ہے یہ کسانوں کی جڑوں میں بیٹھ کیا ہے یہ بلکل صحیح بات ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہیں اور اس سلسلے میں کوئی ادارہ تقیقات کرتا ہے دیکھے کہ یہ کس کا فیصلہ تھا یہ کس ادارہ نے یہ ڈیسائٹ کیا اور نارملی میر صاحب یہی ہوتا ہے جب آپ کسی اگزیکٹیو وعدے کی اوپر ہوتے ہیں تو آپ کو مختلف اداروں کے سربراہ آگے بریف کر رہے ہوتے ہیں پٹرولیم الگ کر رہی ہوتی ہے خوراک الگ کر رہی ہوتی ہے سیکیورٹی کے ادارے الگ بریف کر رہے ہوتے ہیں تو یہ جس ادارے کی کمزوری سے اور اس کی غفلت سے یہ چیز ہوئی ہے اس کا بلکل اعتصاب ہونا چاہیے اور کڑا اعتصاب ہونا چاہیے اور منسٹری آف فوڈ سیکیورٹی جہاں تک آپ کسانوں کا تعلق ہے وہ بلکل پرشانی میں ہے ہمیں اس بات کا احساس ہے ہماری فیڈل گورنمنٹ ہماری پنجاب کی پروونشل گورنمنٹ سی ایم پنجاب محترمہ مریم نواشیف صاحبہ مکمل یکسوی کے ساتھ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کرائیسس کو کسانوں کا نقصان جو ہے وہ نہ ہو ان کے گھر کا چولا بھی جلے ان کی گندم جو ہے اس کا بھی جائز ریٹ انہیں ملے اور وہ اپنی آئندہ فصل جو ہے لگا سکیں یہ کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں ہے یہ نہ کوئی سیاسی بات ہے پاکستان کے کسان جو ہے وہ ہماری جان ہے وہ ہمارے لیے ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے پاکستان ایک ذریع ملک ہے کسان پریشان ہے تو ملک کیسے خوش ہو سکتا ہے اور ایک نان بھائی کی بھی ایک بات میں کر دو اگر اجازت دیں اے وہ بات میں کر لیتے ہیں جی سر میں اس میں صرف اتنا عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ انکوائری بھی یہ ضرور ہولڈ کریں انکوائری ہونی چاہیے جو لوگ جس کی غفلت ہے یا جس نے یہ کیا ہے اس کو اس کے کیفرے کردار تک بھی پچھانا چاہیے لیکن بسہ دہترام پنجاب کے کسان کے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے اس سے اپنی اگلی فصل بھی کاشت کرنی ہے پنجاب حکومت اور کچھ نہ کرے دو چیزیں کر لے جو وہ کر سکتی ہے ایک تو اپنے پرکورمنٹ ٹارگٹس کو ریوائز کر لے اور جو غریب کسان ہے اس سے اس کی گندم خرید لے اور جو انہوں نے خود سپورٹ پرائیس دی ہے انتالیس سو کی انشور کرے اپنی پرائیس مانٹرین کمیٹیز کے تھروں اپنے ڈیسیز کے تھروں اپنے زلائی تضامیہ کے تھروں کہ ان کو منیمم سپورٹ پرائیس ترٹی رائن ہنڈرڈ اوپیس پر مانڈ کیو پر ان کی گندم اٹھے وہ گندم اپنی بیچیں گے ان کی جیب میں چار پیسے آئیں گے تو اگلی فصل کارس کر سکیں گے کسان کو سر نہ کوئی لون دیتا ہے کسان کو نہ کوئی ہاتھ پکڑاتا ہے نہ کسان کے پاس کوئی سیونگز ہوتی ہے اس کی جمع پونجی اسی فصل میں لگی ہوتی ہے تو میرمانی فرمائیں پنجاب حکومت اس پر فل فور ایکشن لے اور کسان کو ریلیف دے اچھا اب جو نان بائیوں نے ہرطال کیا وہ دونوں سبائی قومتوں کے خلاف ہے وہ کہتے ہیں ہم آٹھ مئی کو ہرطال کریں گے زبردستی اگر روٹی آپ سولہ روپے کی کریں گے تو کتنا عرصہ یہ پالسی چلے گی میرے سر پنجاب سے یہ مسئلہ جب نان بائیوں نے کچھ اتجاج وغیرہ کیا اور پنجاب کی انتظامیہ نے چیف منسٹر کے آرڈر کے بعد روٹی کی قیمت سولہ روپے مقرر کی جائے گی پھر سولہ اسلامباد میں بھی ریفلیکٹ ہوا اور یہاں پہ بھی میرے پاس بھی یہ سوسکیشن کے لوگ آئے اور ظاہر ہے جو سولہ روپ اس سے اوپر بیچ رہا تھا اس کے خلاف انتظامیہ نے کاروائی بھی کی بات یہ ہے کہ یہ ایک لانگ سسٹینیبل موڈل تب ہوگا جب پیچھے جو بیک اپ سپلائی ہے وہ ایک اس مناسب قیمت پہ نان بائیوں کو ملے گی تاکہ وہ روٹی سولہ روپے کی دیں اگر وہ بیک اپ سپلائی انہیں اس ریٹ پہ نہیں مل سکتی تو کوئی بھی نان بائی پورے پاکستان میں ایک بھی ایسا نہیں ہے جو روٹی جسے پڑے جناب اٹھارہ روپے کی بیچے وہ سولہ روپے کی ظاہرہ وہ بند کر دے گا اپنا تدور اور اگر ہم اسے مجبور کریں گے تو وہ دوسرا کام کیا کرے گا وہ روٹی کا سائی چھوٹا کر دے گا تو کر دیا نا انہوں نے تو پھر کان ادھر سے پکڑیں آپ ادھر سے پکڑیں بلاب آپ کو سولہ روپے کی روٹی میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ یہ مسئلہ انشاءاللہ حل کریں گے اور اس کے لیے ان کی جو ایک روٹی کی اپنا گندم کی جو سپلائی ہے مناسب ریٹ پہ ہے وہ انشاءاللہ تر اس کو امن شور کر رہے ہیں اچھا ایک قسم میں بریک لیتا ہوں جی بریک کے بعد ایک اور معاملہ ہے